یہ جو ہم گناہ کر کے پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ تو دے رہا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے یہ اللہ ڈھیل دے رہے ہیں کافروں کو تو بھی اللہ دے رہا ہے کافروں کو اللہ نہیں دے رہا ہے کافروں کو بھی دے رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے نبی علیہ السلام بالا خانہ کے اندر تشریف فرما تھے نبی علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کے کمر مبارک پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے خجور کی چھال کی چٹائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے فرمایا عمر کیوں روتے ہو کیوں روتے ہو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کو نہ ماننے والے یہ قیسر و قسرہ کے بادشاہ جن کے پاس پوری دنیا کے خزانے ہیں جن کے پاس مال و دولت قسرت سے ہے وہ اللہ کو مانتے بھی نہیں اور آپ سید الانبیاء رحمت للعالمین آپ کے پاس سونے کے لئے بستر بھی نہیں ہے اس لئے میرے آنکھوں میں آنسو آگئے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا اے عمر کیا تو بھی شک کے اندر ہے آپ نے ڈانٹا کیا عمر تو بھی شک کے اندر ہے ان کے لئے دنیا میں ہے ہمارے لئے آخرت میں ہے اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلِ ہرگز ہرگز تجھے دھوکے میں نہ ڈالے کافروں کا شہروں کے اندر چلنا پھرنا ان کی زیب و زینت ان کا یہ کامیابی یہ کامیابی عارضی کامیابی ہے چند دن کی ہے مَتَاعٌ قَلِيل اللہ کہتے تھوڑا سا سامان ہے تھوڑا سا سُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وَبِيْسَ الْمِحَادِ برائی مُرَا ٹھکانہ ہے یہ پوری دنیا اور پوری دنیا مل جائے فرمائے اللہ کے ہاں اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی ایک مچھر کا پر کیا ہے فرمائے اللہ کافر کو ایک پانی گھونڈ بھی نہ دیتے اتنی قیمت بھی نہیں ہے آج ہم اللہ سے غافل ہو گئے ہیں اسی وجہ سے غلط فیصلے عدالتوں کے اندر غلط فیصلے چل رہے ہیں تو یہ ہم خوش نہ ہو اس پر کہ اللہ ہم سے خوش ہے بھئی ہم یہ کر رہے ہیں اللہ خوش ہے اللہ ڈھیل دے رہے ہیں فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ رُوَيْدًا کافروں کو زیادہ ڈھیل بھی لی ہوئی ہے ہم مسلمان ہیں انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو پہلے محلت دیتا ہے ایک نقطہ سیاہ لگتا ہے اس کا دل جو ہے نہ تھوڑا ملامت کرتا ہے اس کو انسان کا ضمیر اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُمْ بِسُو تین قسم کے نفس نفس اللووامہ ہے لا اقسم یوم القیامہ ولا اقسم بن نفس اللووامہ قسم ہے نفس اللووامہ کی لووامہ وہ نفس ہے لووامہ کا مطلب بہت زیادہ ملامت کرنے والا مومن کی یہ شان ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس کا نفس اس کو اتنا ملامت کرتا ہے اتنا ملامت کرتا ہے کہ وہ روتا ہے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے اللہ سے توبہ کرتا ہے جب تک وہ معاف نہیں کروا لیتا چین سے نہیں بیٹھتا